ہمارے کارکم کے مکہ اتتھی آدھرنی ٹی وی مہنداس پیس آپ ہم سب ان کے نام سے اور ان کے کام سے پریشت ہے میں ان کا حضہ ساغت کرتا ہوں ہمارے مکسچو ایک والسنگ بہنس جی اور میرے سب ہی مطروں سیویل سرویس ڈے پر آپ سب کو بہت بہت بدھائی بھی اور صبح کامنائے بھی سیویل سرویس ڈے کا ارثی یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں جنتا کی سیوہ کے لیے ہم لوگ سیوہ ہیں اور مول کام ہی ہمارا دیس کی سیوہ سماج کی سیوہ لوگ تن پر مطروں ہم سب جانتے ہیں جنتا کا جنتا کے لیے جنتا کے دوارہ جو کچھ ہے وہ جنتا کے لیے ہی ہے ہم سمردھی کی بات کریں بکاس کی بات کریں انفا کی بات کریں سرکشا کی بات کریں انتتا ہے سب لوگوں کے لیے جنتا کے لیے اور سیویل سیوہ دیوست دوہجار تیس کی ٹیم بکشت بھارت ناغرکوں کو سسکت کرنا اور انتن رکتی تک پہنچنا ہے لیکن آج سب سے پہلے میں اپنی ٹیم کو بتائی دینا چاہتا ہوں مجھے گرب ہے کہ ہم سب نے ملکے مدھر دیس کو سمردھ اور وقصد بنانے میں بہت مہتپون یوگدان دیا ہے پھر یہ بات میں کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہم لوگ جانتے ہیں کہ کتنی تیجی سے پریورتن مدھر دیس میں آیا ہے اگر بیفلی کئی بار میں خود سوچتا ہوں دیکھتا ہوں تو جہاں کے اول اکتر ہزار کروڑ اکتر ہزار کلومیٹر ٹوٹی فوٹی سڑکیں ہوا کرتی تھی آج ہم نے چار لاکھ کلومیٹر ساندار سڑکیں بنائی ہیں سچائی کی چھمتہ آج آشری لگتا ہے میں آپ کو بتائی دی رہوں پوری ٹیم کو کوئی کلپنا نہیں کرتا تھا کہ ساڑھے سات لاکھ ہیکٹر سے بڑھ کے پینتالیس لاکھ ہیکٹر کو کراس کر جائے گی اور پینتالیس لاکھ کے ٹارگیٹ پہ ہم کام کریں گے اور اس کا پرنامہ ہوا کے چمت کار ہوا ہمارے کل ملا کے جو کرسی اتھپادہ نے اس میں سات سو پریسط کی بردی ہوئی کچھ برسوں میں سات گناہ زیادہ بڑھ گیا ہم نے دیش کے ان کے بھندار بھرے ہیں پر کیپٹا انکم ہو جی ایس ڈی پی میں وردیش کا یوگدان ہو ہمارے بجٹ کا سائج ہو کوئی آپ کو وستار سے بتانے کیا ہو سکتا نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے پانچ چھے میں بدکتے اس کا بجٹ ہوا کرتا تھا لگ بک پچیس ہزار کروڑ روپیہ بہا سے بارہ تیرہ تک ہم اس کو کھیج کے لے گئے ایک لاکھ کروڑ تک اور پھر ہم بیس اکیس بے اکیس پر ہم پار کر پائے دو لاکھ کروڑ کے آنکڑے کو اور آج مجھے کہتے ہوئے گرب ہے کہ ہم اس بار تین لاکھ کروڑ کو کراس کر کے تین لاکھ شہودہ ہزار کروڑ کا بجٹ ہم نے بنایا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے آسان دھارا نے اپلک دیا ہے آج اگر ہم کہیں چیزیں کر پا رہے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے پاس سنسادہ نے ہمارے پاس ریسورس ایج ہے اور ان سب کے لیے ہم نے کتنی بجلی تھی کتنی بجلی کری میں بہت بستار میں نہیں جانا چاہتا آپ سب چیزیں جانتے ہیں کیونکہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مکھی ڈپارٹمنٹ میں ورکس ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ نے کام کیا ہے اس آدھارا اپلک دیا ہے ہماری مدھر دیش جو بیمار رول آج کبھی کہلاتا تھا اور ہم کو کوئی کہیں گنتا نہیں تھا آج مجھے گرب ہے کہ کبھی گیار آزار روپیہ ہماری پرکیوٹر الکم ہوتی تھی آج ایک لاکھ چودہ آزار روپیہ ہماری پرکیوٹر انکم ہے دیش کی جی ایس ڈی پی میں ہمارا یوگدان ہوا کرتا تھا پچھلے کچھ برس پہلے تک تھری پائنٹ سکس پرسنٹ آج بڑھ کے ہو گیا فور پائنٹ سکس پرسنٹ کمپیریٹیبلی ہم نے لمبی چھلانگ لگائی ہے اور اس کا سرے میں اپنی ٹیم کو دیتا ہوں آپ سب کو دیتا ہوں اور میں اگر کہہ رہا ہوں تو کیول کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ہم لوگوں نے اسادھارن پریسرم کیا ہے ڈیے گئے ٹاسکوں کو پورا کیا ہے لیکن سب سے بڑی اپلب دیا اگر ہماری کوئی ہے میں مدھ پتے اس میں مانتا ہوں تو جو مکھے سچب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہم نے جنتا اور پرساسن کے بیچ کی دوری پوری طرح سے سماپت کر دی ہیں اب کچھ راجیوں میں سنتا ہوں کہ کلیکٹر سے ملنا بڑی بات ہوتی ہے ہمارے ہاتھ ہر منگل بار جنسل بائی کرتے ہیں کلیکٹر ہو ایس پی ہو یا اوپر کیا ذکاری ہوں ہم لوگوں نے کائرکم کا کلیان بین کا صوروح بھی ایسا بنا دیا کہ بینہ جنتا کہ ہم چلتے ہی نہیں ہیں اب کچھ ادھائے کی ہم جنسیبہ بھیان چلایا اور تیہ کیا سنکل کیا کہ کوئی بھی اب جس میں انتم بیکتی تک پہنچنے کی بات لکھی ہوئی ہے ہم نے تیہ کیا کوئی پاتر ہتگراہی کسی بھی یوجنا کا چاہے وہ کیندر سرکار کی ہو چاہے راج سرکار کی ہو ونچت نہیں رہے گا اور اس کے لیے ہتگراہی کو ہمارے پاس نہیں آنا ہم کو ہتگراہی کے پاس جانا ہے گاؤں گاؤں میں سیور لگے بارڈوں میں سیوروں میں سیور لگے اور پائی جی ہم نے ایٹی تھی لیکس جو پاتر ہتگراہی تھے تھرٹی ایٹ سکیمز تھی کیندر کے اور راج کی ملا کے ان کے جوڑ دیئے بینا کسی پریسانی کے تیراسی لاکھ لوگ جوڑنے کا چمتکار ہم نے ڈیڑھ مہینہ میں کر کے دکھا دیا ہے ہماری فیلڈ کی ٹیم میں جبردست محنت کی ہم نے وکاسیاترہیں نکالی تو وکاسیاترہیں جنیاترہیں بن گئی عام طور پر سرکاری کائرکم ویاترہیں روکھیں سوکھیں نیرس جس سے جنتا کو کچھ لانا دانا نہیں ہوتا لیکن مجھے یہ کہتوئے پرسنت آئے کہ ہمارے کائرکم جنتا کے کائرکم بن گئے ہیں اور ابھی لادلی بہنہ یوڈنا کا کریان میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پرساسن بھی جھٹا ہے پرساسن کے ساتھ جنتا بھی جھٹی ہے اور ایک بات اور ہم نے کچھ رچنائے ایسے کیے جو جنتا کو اور ہم کو اور جوڑ دے جیسے جنب یان پریشاد ہم نے ایک پریوک کیا سی ام جنسے باب مترکہ ہمارے ان پریوکوں نے جنتا کے اور قریب ہم کو لے کے آیا ہے ہم مدپدیس میں آپ سب جانتے ہم نے کچھ پریوک کیے ہم نے پنچائتیں لگائیں پنچائتیں کیونکہ اگر ناغرکوں کو سسکت کرنا تو مرنے میں بھی تو اس کو بھاگیدار بنا ہو تو مرنے میں بھاگیدار بنانے کے لیے الگ الگ ویفسائے کے آدھار پر برگوں کی پنچائت اور ان پنچائتوں سے ان کی اپیک چھائے نکل کے آئی اس کے آدھار پر ہم نے یوجنہ بنا دی لالی لکش بھی ہو جا تو پنچائت میں ہی بنی تیرہ درسن یوجنہ پنچائت میں بنی جیرو پرسنٹ بیاد پر کر جا دینا پنچائت میں بنا ایک نہیں ہماری کئی درجنوں یوجنائے ہیں جو ہم نے جنتا کے بیچ ڈسکس کی لوگوں نے سجھاؤ دی اور ہم نے بنا دی تو جنتا کی اندرنے میں بھاگیداری یہ مدھ پردیس کے پرساسن کی وسیسٹہ رہی ہے اور دھیرے دھیرے وہ ہمارے صبحوں میں آ گیا کئی بار ہر ایک راج کی الگ کاری سنسکرتی بنتے ہیں کسی راج کی کاری سنسکرتی بنے کہ کلیکٹر صاحب تو لات صاحب ہے بڑے آدمی ہیں وہ نکل کیسے سکتے اور مل کیسے سکتے ہم نے اس کو پوری طرح سے بدل دیا ہمارے جنتا کلیکٹر کے بیچ کی دوری ختم ہو گئی ہے لات صاحب مطلب بڑے آدمی ملیں گے کیسے ملنے میں ڈر لگتا ہے ہمارے ہیں بے ہچک لوگ کلیکٹر سے ملتے ہیں لوگ ایس پی سے ملتے ہیں تو مدب دیس کی ایک الگ کاری سنسکرتی بنانے میں ہم لوگ سفل ہو پائے اپ لفد یہاں ہماری آنے کو ہیں اور اس کے لئے میں آپ کو پھر ہردہ سے بدھائیاں دیتا ہوں ہوں آپ کا بھی نندن کر جاؤں یہاں کے ہمارے کاری آدھکاری ہوں یا فیلڈ میں جو ہمارے آدھکاری پوسٹ ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک نرنتر ابھیان ہمارے چلتے ہیں اور آگے بھی چلیں گے اب ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز ہے اس سمیں کہ ہم کوئی بھی سمسیہ چھوڑے ہی نہ جیرو کر دیں اور اس لئے ایک بار پھر دس سے لے کے پچیس مئی کے بیچ اور سمسیہ مطلب پاتر ہدگرہی والا ماملہ مارا ہو گیا وہ ہم نے سیچوریٹ کر دیا اب کوئی داخل خارج نامانترن نگر نگم نگر پائل کا کے چھوٹے موٹے کام جس سے روج باستہ پڑتا ہے لوگوں کو اور وہیں گربڑے ہوتی کئی بات وہاں جنتہ کو گھمانا پھرانا اور کہیں کوئی گربڑ آدمی ہوا تو لے لینا اور اور اسی میں پھر پرساساً بدنام ہوتا ہے ہم لوگوں نے سوچا ہے میں آپ سب کو یہ ٹاسک دے رہا ہوں چیف سیکریٹی بھی بیٹھے ہم یہ سنکلب کریں سیبل سروس ٹی پر کے ایک بھی ایسا کام جو جائج ہے جو ہونا چاہیے سیس نہیں رہے گا ٹرائیبل ڈسٹرک میں میں جاتا ہوں تو وہاں جمین کا ایک ٹکڑے کوئی ہتنے نام ہیں پرکھوں کے نام چڑھے ہوئے ہیں پور بج دادا ان کے پردادا اس کے بعد ان کے نیچے سارے بھائی یہ کٹتا جو سامل کھاتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عام بازہ میں اب ان کے لئے وہ سامل کھاتا اتنی بڑی سمسیا ہے کہ اس کے کانی ہو جناو کلاب نہیں ملتا گئی بار ان کو اس بار ہم چنو تیس بھی کار کریں اور اس کے طریقے کیا کیا ہو سکتے لوگوں کو بھٹکنا نہیں پڑے گا اس کے گاؤں میں سبر لگے گا سہر کے بارڈ میں سبر لگے گا اور جتنی ہمارے لئے چھوٹی لگتی لیکن اس کے لئے تو جنگی کا سب سے بڑا کام بھوئی ہے کیسے ہم اس کو کر کے دے دیں ہم لوگوں نے سی ایم ہیلپ لائن پرارمب کی اور سی ایم ہیلپ لائن ہماری بہت لوگ پڑی ہوئی گوڈ گورننس کے لئے آنے کو کوسس ہم نے کی سمادھان آن لائن جن سنبائی ونڈے گورننس سی ایم ہیلپ لائن سی ایم ہیلپ لائن میں بھی ہم مجھے لگتا صدہار کی جبت اس لئے کہ کچھ لوگ اس کا دروپیوں کر رہے ہیں کسی کو پریسان کرنا ہے تو سکایت کروا دو اس کے اور ان میں چنے ہوئے جن پرتی بھی سرپنچ کی کروا دو جہاں چھو جائے پھر فسے گا اور پھر اس کو بلیک میل کر لو کئی بار کسی کرمچاری کی کروا دو یا دھکاری کی کروا دو اور پھر بند کرنے کے بھی کے لئے بھی کہ ہم نے تیہ کیا کہ سنتوسری پور وقت بند ہو گئی تو اس کے لئے بھی بلیک میل کرنے کے لفڑے شروع ہو گئے کئی جگہ تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیک لوجی کی استعمال کی بات سی ایس پہ کہی ہے ابھی اب اسے ہم دور نہیں رہ سکتے ہم کوئن چیزوں کو سمیہ سمیہ پر ایک بار بسلیسن کر لینا چاہیے کہ کہاں بسنگتی آگئی کہاں گڑور ہے کیونکہ گڑور کرنے والے میں ڈال ڈال تو وہ پات پات نئے رستے نکالنے کی کوسس کرتے رہتے ہیں پسلے اپنے آپ کو ہم آج کی ٹیک لوجی کے ساتھ جوڑ کے اس طرح کی بسنگتیاں کیسے سماپت کر سکتے ہیں لیکن دوسری چیز بھی آج میرے من میں آتی ایک طرف ہمارے کئی ادھکاری مت رہتے ہیں جو دن اور رات پر اسرم کرتے ہیں اور میں کچھ ساکشی ہوں کئی ورسوں سے کام کرتے ہوں ان کو دیکھا ہے ان کو دیکھ کے گرب ہوتا ہے آج پی ایم ادھکشتہ پرسکار بھی ہمارے راج کے دو افسروں کو مل رہے ہیں میں ان کو بہت بدھائی دیتا ہوں آپ میں سے بھی انے کو مطروں نے ایسے کام کیے کہ کئی شطروں میں ہم نے ریکارڈ بنائے اور برہنپور کے ہر گھر پانی پہنچانا بھی ایسے ہی ریکارڈ تھا یا گتی سکتی پروجیکٹ بن جانا بنا لینا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کر دینا اس کے لئے بھی اسادہان کام ہماری افسر نے کیا اور ادھک نے نبا چاڑ گئے ہیں مجھے دو تین چیزیں ضرور لگتے ہیں ایک ہم ایسے انیکوں ایسے جو سمر پر بھاو سے دن اور راج جد جنون اور ججوے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جھوک دیتے ہیں پوری طرح اور سرکار نے کوئی چیز تاہ کی انیتی بنائی تو اس کا سروپ نردارت کرنا اس کو امپلیمنٹ کرنا اس کو نیچے تک زمین پر اتار دینا ایک وہ ہیں جو تدکال پرنام دینے پر وصواس رکھتے ہیں راستہ نکالنے کی کوسس کرتے ہیں اب ہم نے ابھی ابھی تین مہینے ڈھائی مہینے پہلے مکھ منتری لاللی بہنہ یوجنہ بنائی اب وہ جس تیجی سے امپلیمنٹ کی گئی اور جس رنگ سے تیجی سے اس کا سروپ بنایا گیا کیونکہ ہمارے پاس آئیڈیا تھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوسس آپ نے کی وہ سچ مچ میں پورے پردیس میں چرچہ کا رسے ہے ہم نے فروری اینڈ میں تو تیج کیا تھا فروری اینڈ میں وچار آیا سائد فروری میں ہی ہے مارچ میں ہم نے ایکسرسائج کر کے اس کی روپ نے خبر نہیں اور اپریل میں ایک کروڑ سے زیادہ ریجسٹریشن ہو گیا ہماری اسی ٹیم نے کیا ایسے ایک نہیں آنے کو کام ہے ہمارے ایک ادھکاری ہے جو گیتی بھاوڑا لے کے روڈ کھوڑ کے دیکھ لیتے ہیں کہاں گھڑ بڑ ہے یہ جنون کرواتا ہے جب من میں جد ہوتی ہے جنون ہوتی ہے تو پھر ہم دن رات بھڑتے ہیں اور کہیں گھڑ بڑ نہ ہو جائے جندھن کا کہیں اپویا نہ ہو جائے ورکس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی کوالٹی کوالٹی کنٹرول چیزیں نہیں تو ہم جانتے کہ گھڑ بڑ بن گئی تو گیا جنتا کا پیسہ ایسے انیہ کو پرو اسی مدد دیس پر تین تین چار چار گھنٹے بجلی ملتی تھی ہم نے ٹونٹی فار فور بائی سویون کا سنکلپ کیا ہم نے پورا کر کے دکھا دیا اور آج بھی ہم نے کہیں کوئی کمی نہیں رہنے دی الگ الگ شیطروں میں کے کام کی اپلپ دھی میں نہیں بتا رہا لیکن کئی بار کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو مین بیک نکالنے میں زیادہ مجاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا میں ایک اس لوگ بار بار کہتا ہوں دیکھا اگر ہم سویل سے بابیں بھی ہے اور اگر ہم جن سے وقت بھی ہے تُنے ہوئے جن پرتدھی بھی ہے تو جو مجھے خود کو پریر نہ دیتا ہے میں آج پھر دوہراتا ہوں پہلے بھی میں نے کہا ہوگا ایک اچھا کاری کرتا ایک ساتھوک کاری کرتا کس کو کہیں تو جو بھگوان کرشت نے گیتہ میں کہا تھا مکت سنگو انہم بادی دھرتی اتھساہ سمن ویتا صدی اصدیو نیروکارہ کرتا ساتھوک اچھتے ہیں مکت سنگو مطلب نیرویر کسی کے ساتھ نہیں اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا کر دو یہ اچھا ہے آپ لیڈر بھی ہیں اپنی ٹیم کے اور لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ سب کو سمدرشتی سے دیکھیں سب کے اتھساہ کا بردھن کریں مکھیہ مکسو چاہیے کھان پانسو ایک پالے پوسے سکالنگ تلسی سہد بیویک نے کوئی اپنا جادہ ہے اور کوئی پڑایا ہے تو کام کے بٹوارے میں بھی پھر ہماری درشتی ایسی ہو جاتی کہ یہ پری ہے تو اس کو جادہ دے دو تو مکت سنگو سب کے ساتھ سمان بیوہار اور جو بہتر پرینام دے گا میریٹ کے آدھار پر کام کا بٹوارہ انہم بادی میں سب سے کہتا ہوں میں خود بھی کوسس کرتا ہوں کہ اہنکار نہ آئے ہمارے گاؤں میں کہتے تھے کہ گھمنڈی کا سیر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے سادھان بھاسہ میں کہتے تھے اور گھمنڈ تو لوگ کہتے تھے رابن کا نہیں چلا بڑے بڑے ایسے جو لوگ ہوئے ہیں جو کبھی بڑے بیروہ کرتے تھے یہ آج بھی سو پریشت صحیح ہے کئی بار اگر سروس کا گھمنڈ ہم میں آ گیا ہم تو آئی ایس ہیں ہم تو آئی پی ایس ہیں ہم تو آئی ایف ایس ہیں یہ بڑا ایک دم آدمی کو چڑھانے والا معاملہ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر درشتی یہ رکھیں گے کہ کل ملا کے ہم جن سے وقت ہیں اس ساری تم جھمکائے کے لئے اگر جنتہ کی بہتری کے لئے تو ہے ہی نا مکھ منتری ہے تو تام جہاں مکھ منتری کی جنتہ کی سیوہ کے لئے ہیں تو مجھے لگتا کہ ہنکار سون نے ہم کو ہر ایک کو ہونا چاہیے اور دماغ میں ہمیسا رہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی بہتری کے لئے ہیں میں خود بھی یہ کوسس روچ کرتا ہوں جنتہ کے بیچ کے آدمی کو گلے لگانا پھٹے چیتڑے پہنے اگر سریر سے بھی پسینے کیا دھول لگی ہے تو مجھے گلے لگانے میں آنند آتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی کے لئے تو ہیں اور آپ میں سے کئی لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو ہمیسا یہ ایسا اس رہنے چاہیے ہم لوگوں کے لئے گھمن ڈکائے گا سروس کا گھمن بہت بڑا ہوتا ہے اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ میں آئیے سوں صحیح کر دوں گا دو منٹ میں تو یہ بھاو کبھی نہیں آنے چاہیے اور دھرتی کا مطلب ہے کئی بات پریستتیاں بنتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک پریستتی اپنیاں بنی تھی برحان کرجلے میں لیکن وہاں کے پریستان نے اتنے ڈھنگ سے سیم سے کام لیا پر ایک بڑی سمسیاں کو بہت آسانی سے نپٹا دیا کئی چنوٹیاں آئے گئے اب آپ کو تو کئی پریستتیوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اب ان پریستتیوں میں اگر ہم بھیڑی کھود ہیں کئی بار ہم کام اچھا کرتے ہیں لیکن آج کل دیکھنے کے کئی نظر یہ ہیں راجلیتک درشتی بھی دیکھنے کی ہوتی ہے کتنی اچھا کرو اچھا کہنی نہیں ہے میڈیا کی درشتی بھی دیکھنے کی ہوتی ہے کئی بار ایجنسیاں ایسی ہوتی ہے کہ اچھے خاصے اماندار ادھکاری پہ اگر کہیں جراسہ بھی بلیم لگیا تو اس کو تو لگا کہ جنگی بیکار ہو گئی ہے اب ایسی پریستتی ہم بھکتی ہیں تو اس میں کئی بار من میں تکلیف ہوتی گئے اچھا کرنے کے بعد بھی اس سمیں یا کوئی سامنے چنوتی بھی ہو کئی بار لائن آرڈر کی چنوتی ہے وکاس کی چنوتی ہے کسی ایسے علاقے میں کام کرنا ہے روج ہم لوگ جوچتے ہیں تو اس میں دھیری پوروک راستہ نکالنا کیونکہ آپ اپنی ٹیم کے لیڈر ہو تو دھیری کبھی نہیں کھونا کئی بار سفلتا نہیں ملتی نہیں ملی آگے دیکھیں گے اور ایک بات جو مجھے ہمیسہ لگتی ہے آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے اتصاح کبھی کم نہیں ہونا چاہیے کئی بار جو نئے ہمارے افسر آتے ہیں وہ بہت اتصاحی رہتے ہیں جن راج جی جان سے کام کریں گے اور تھوڑے دنوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد پھر ایک ڈھرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ارے یار جی تو چلتا ہی رہتا دن تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اگر اتصاح کم ہوا تو ہم پرینامی نہیں دے پائیں گے اور نقصان دیس کا ہوگا پردیس کا ہوگا جنتہ کا ہوگا اور اس لئے ہم کوسس کرتے ہیں میں بھی کوسس کرتا ہوں کہ تن رات کیسے کام کریں ہم کام کریں گے تو دوسرے کو پریر نہ دیں گے اتصاح اگر نہیں ہے تو کچھ بچے ہی نہیں یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی جندہ آدمی بھی پہنچ جائے تو اس کو مردہ کر دیں گے کہاں چکر میں پڑے ہو تو اتصال سے دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا تو صداری نہیں سکتا اکیلے تم کیا کر لو گئے تو وہ جو اتصاح سے کام کر رہا ہے اس کو بھی مردہ کر دیں وہ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مردے میں پران پھونک دیتے ہیں جن سے بات کر کے لگتا ہے کہ اسمبہ صدر میرے صدر کو اس پر ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جو میں نہیں کر سکتا اور ہم لوگوں نے کچھ چیزیں کر کے دکھائی ہیں جتنے بڑے پریورتن کیا ہم نہیں تو کیے ہیں آج پردیس کے ہاں لاکے کھڑا کیا تو ہم نہیں تو کھڑا کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیسہ اتصاح سے بھرے رہنا چاہئے کروں گا کیونکہ سوامی بیوے کانند کے وہ سب دو مجھے ہمیسہ یاد آتے ہیں کہ تم کے اول سادھارا ہالماس کے پتلے نہیں ہو عیسور کے انس ہو امرت کے پتر ہو عمرانند کے بھاگی ہو انند سکتیوں کے بھندار ہو دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جو تم نہ کر سکو دیکھو یہ وچاری تو ہم کو اتصاہت کرتا ہے ہم نراز ہو گئے کہ کہاں چکر میں پڑے ہو جتا ہو جائے گا ہو جائے گا دس سے پانچ ڈیوٹی بجاؤ اور گھر جاؤ تو ہم ایسا ہی ہو جائیں گے اور آگ اگر اندر جلتی رہے گی ہمارے اتصاہ کی تو بڑے سے بڑا کام کر کے دھرکے دے دیتے ہیں ہمارے لوگ کونسی بڑی بات ہے تو یہ اتصاہ سے بھرے رہیں اور ایک انتنبہ جو کہی صدی ہے صدی اور نروی کارا کئی بار سب چیزیں اپنے ہاتھ میں تھوڑی رہ دیجئے آپ کو اسیس کر رہے ہیں میں کو اسیس کروں کئی بار کیا نہیں ہوا نہیں ہوا تو نہیں ہوا ساری پرستی کوئی میری ہاتھ بھی تھوڑی ہے سفلتا ملی تو ٹھیک ہے نہیں ملی تو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بچپن میں ہم لوگ پڑھتے تھے ٹرائی ٹرائی اگین سفل نہیں ہو تو پھر کو اسیسے کہیں نہیں کہیں کوئی کم ہی رہ گئی ہوگی تو مجھے لگتا کہ یہ یہ چیزیں اگر ہمارے دماغ میں رہے دیکھئے انسان جیسا سوچتا اور کرتا ویسا بن جاتا ہے یہ یہ بالکل سائنٹیفک کہہ رہا ہوں میں آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں جیسا سوچیں گے اور کریں گے ویسا بنیں گے ویسی آپ کے بارے میں دھارنا بھی بنے گی اور آپ کی زندگی بھی ویسے بن جائے گی تو ہم کیسے بہتر سے بہتر کریں کیونکہ ہم کے بل ہمارے لئے نہیں کر رہے ہیں اور کوئی کرے گا ہمارے علاوہ تو وہ کیول خود پربابت ہوگا لیکن ہمارے کرنے اور نہیں کرنے سے دیس پربابت ہوگا جنتہ پربابت ہوگی اور اس لئے نہیں کرنا پاپ ہے اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ایک اور اس لوگ جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے سما سترو چا مترے چا تا تھا مان آپ مانیو سیتو شرسک دکھے سو سما سنگ ببرجتا تل نندہ استر مونی سنتستو این کے نچتا انکیتا استر بطر بھکتی مان میں پریو نرا سترو میں متر میں سمان مان میں اپمان میں سمان سکھ اور دکھ میں سمان ہانی اور لاب میں سمان کام بہت کٹھن ہے کہنازان ہے لیکن سچ مچ میں اگر کوئی ایسا کر پائے تو وہی سچا نسکام کرم یوگی ہے اور آپ کو کرم یوگی سویم پردھان منطری سریمان نریندر موڈی جی نے کہا ہے مول بات یہ کہ ہم سادھارن لوگ نہیں ہیں یہ میں دمب کے لئے نہیں کہہ رہا ہم سادھارنے ہم سادھارن ہیں کیونکہ ہم ہی تو کریں گے ہم ہی تو بنائیں گے سرکار نیتی بنائیں گے implement تو ہم کریں گے ہم ڈھنگ سے کریں گے پریڈام بہتر آئیں گے ہم نہیں کریں گے پریڈام بہتر نہیں آئیں گے اس میں سوال نیتی کو implement کرنے کی نیت کا ہے اور وہ ہم پہ نرفر کردہ ہے دوسرا جب میں خود سوچتا ہوں میرے اپنے بارے میں تو کچھ چیزیں میرے دماغ میں رہ دیں میں ایک چیز ہمیسا سوچتا ہوں کہ زندگی آخر کتنے ورسوں کی ہے ہم میں سے ہر ایک سوچے ہم کتنے سال جییں گے میں کوئی نراسکل نہیں کر رہا یہ تو مہا بھارت کا پرسنگ آپ کو پتا ہوگا یودسٹر اور ایکش کا جب ایکش نے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا اشتری کیا ہے تو ایودسٹر بولے منس سے پیدا ہوتا ہے کھیلتا ہے کودتا ہے بڑا ہوتا ہے سادھی ہوتی ہے بیعہ ہوتا ہے گرست ہوتا ہے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی سادھی کرتا ہے بوڑا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے جو آیا اس کو جانا ہے مرتی عوض سمبھا بھی ہے اور ہر ایک کو پتا ہے کہ دنیا پرمانینٹ گھر نہیں ہے دھرم سالہ ہے پتہ نہیں کتنے ورسوں کے لیے آئے ستر اسی نبے لیکن بیوہار من اسے ایسا کرتا جیسے ہمیسہ اسی دنیا میں رہنا ہے تو جانتا نہیں ہے مٹی میں ملا دوں گا تو بھی مٹی میں ملے گا بھئیہ یہ تو پرکرتی کا نیم ہے اور جتنا سمیں بچا اس کا اپیوک کیسے کریں آپ سوچو اگر دس سال رجی نہ ہیں تو ان دس سال کا بہتر اپیوک کیسے کریں اب میں چون سٹ سال کا ہو گیا ہوں میں کتنے جیوں گا دس بارہ پندرہ اب میرے اوپر ایک ورسوں کا اپیوک کیسے کرو کیسے بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے ایک ایک چھنکا اپیوک اور سچوچ میں یہ پریر نہ ہے جو تھکنے نہیں دیتی پھر جو دن اور رات کام کروانے کی کوسس کرتی کرلو یار جتنی ساسیں کرو دوسرے رشی کون بھی ہو سکتا ہے کہ کائکو مرو جتنی ساسیں مستی سے جیو لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں کیونکہ ہم دوسرے ہمارے مست رہنے سے ہمارے کام نہ کرنے سے دوسرے پروابط ہوتے ہیں نا اگر آپ سویل سروس پر نہیں ہوتے ٹھیک ہے انڈیج والے ہیں تو میں کروں گا تو ٹھیک ہے کماؤں گا کھاؤں گا نہیں کروں گا تو کچھ نہیں مرے گا مجھے لیکن آپ کیول اپنے لئے نہیں سوچ سکتے نا تو ہم کو دوسروں کی سوچ کے ہم اپنی زندگی کا بہتر سے بہتر اپیوگ کیسے کریں ایک ایک چھنڈ کا بہتر اپیوگ اس کا عرض یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سواست کا دھیان نہ رکھیں ہم اپنے پریوار کا دھیان نہ رکھیں ہم اپنے بچوں کا دھیان نہ رکھیں آپ کو سی ایس نے بھی انگیت کیا اور میں بھی کہہ رہا ہوں سوست رہنا سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور یہ دھیان رکھنا ہے دنیا بڑی کٹھ ہو رہے اگر کسی کام کے نہیں رہے تو کوئی نہیں پوچھنے والا پہلا سکھ نیروگی کایا گھر میں بھی کئی دن تک اگر بیمار رہے ہیں اور کسی کام کے نہ رہے ہیں تو پریوار والی کے لکھتے بھگوان اب تو اٹھا لے دکھ دیکھا نہیں جاتا اور اس لئے پہلے چنتہ کرنا اپنے سواست کی اب وہ طریقہ آپ کھو جو یوگ ہو دھان ہو واسن ہو پرانایام ہو جم ہو طریقے کوئی ہو سکتے لیکن اس طریقے کو چلتے پھر ترہا ایک بناتے رہنا جب تک رہنا ہے اور دوسرے ہم لوگوں نے ایک دپارٹمنٹ آف ہیپینیس بنایا تھا تو سچ مچ میں ایسے نہیں بنایا ہم پرسن کیسے رہے ہیں یہ کوئی دھن دولت سے پرسنیت آنکھی نہیں جا سکتے اور ہم سب جانتے میں سمجھتے ہیں کہ دولت کبھی سکھ نہیں دیتی یہ یہ پتہ نہیں کون سی بھوک رہتی لوگوں کی میں تو سچ مچ میں آج بھی میں بہت انفارمل بول رہا ہوں جو دل میں آتا جا رہا وہ بولتا جا رہا ہوں میں کلک نہ کرتا ہوں آپ جھابوا چلے جائیں راج پر چلے جائیں ہمارے آدیوہاسی بھائی بہنوں کو دیکھا کل کھانے کی ویبستہ ہے کہ نہیں اس کی چندہ نہیں آج رات بھر ناچیں گے جی کوئی پروہ نہیں ہر دن تیوہر بنا دیتے ہیں ہر دن تیوہر ناچو گاؤ مسترو آخر کتنی کتنا دھن چاہیے اور بڑے لوگ جتنے بھی ہیں میں نے ہمارے ادھوک بھائک لوگ بیٹھو کے پہلے سنجابی تھا بڑے بڑے ادھوک پتی ایسے یاد سر فلا نہیں چھوٹ دیتی مجھے سب سے زیادہ دین ہی رکھتے ہیں مجھے مکھ منتری سے ملیں گے پھر اپسر سے جا کے الگ ملیں گے کہ یہ ناراج نہیں ہو جائے کہیں گے یہ اٹکادے گا پھائی آپ آپ ان کی استطیق دیکھو کیا ہے میں اس کا عرض نہیں کہ پودھوک نہیں آنے چاہیے اپنے دیش کی سمرد دیکھنے جروری ہے لیکن پیسا پیسا کیا دیتا ہے تو اپنے ہاں آپ بھی بھوکے نہ رہیں سادھوں نے بھوکا جائے وہ جروری ہے بچے پڑھیں لکھیں نیونتہ ہم آوست سکتاؤں کی پوچھتی ہو وہ آوست سکھ ہے لیکن جنگی جی و جی مستی سے آنند سے مستی سے اور اس میں کیون ہمارا مانسک دشتکون کام کرتا ہے کچھ ایسے رگیں گے لدے ہیں بوچ سے ہم مر گئے چوڑی سو گھنٹے ٹینسن میں گھر جائے تو ٹینسن میں باہر جائے تو ٹینسن میں بچے آئے تو ٹینسن میں تو جندگی تماسہ ہوگی ٹینسن ہی ٹینسن ہے اور کچھ رہا ہے مست کام کر رہے ہیں اس میں کیا دکت ہے کام پوری محنت محنت اماندار سا اور پرینام چھوڑ دو کرمنی آبادی کا رستہ دیکھو یہ یہ بہت سائنٹیفک ہے آپ یہ میں سمجھنا کیا سی کہہ دیا کرمنی آبادی کا رستہ ماں فلے سکڑاچن وہ کہتے ہیں کہ پرینام تمہارے ہاتھ میں دھوڑی ہے یہ تم تو کیول کرم کرو اور مست رو میں بیچ میں پندرہ بینہ نہیں تھا مکھ منتر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا جھوڑا ٹانگھا نکل گئے دھرنا پردرسن آندولن کیا فرق پڑا اور مستی میں رات رات بھر آٹالیس آٹالیس گھنٹے کے دھرنے پہ بیٹھے دھولک بچ لیے جیت چل رہے ہیں اور جنتہ کی اس پکش کے لیے جس کی جمعہ داری تھی وہ پوری کرو اس میں کیا دکت ہے کیا فرق پڑا کون سا بیبھاگ ملا کائی کی چندہ ہے یاری ڈپارٹمنٹ کی وہ لیے لوپ لائن میں ڈال دیا تو اسی کا ٹینسن اب مجھے تیہ لوپ لائن ہی سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتی ہے یہ کام تو کام ہے ہر کام امپارٹیج ہے تو جو کام ہے اسی کو محنت سے کرو اسی میں پریس آنے کے ساتھ ڈپارٹمنٹ اچھا نہیں ہے وہ اچھا اور اوپرہ کیا ہوتا ہے یہ تو کام کا درشت گوڑ ہے اپنا کئی بار ہم اپرسانگک کام کو بھی اتنا پرسانگک بنانے کے دنیا کہے کہ دیو خوش نے بدل کے رکھ دیا ہے کوئی کام چھوٹا بڑا تھوڑی ہوتا ہے آگر سرکار نے بیبھاگ بنائے تو سوچ کے ہی بنائے نا کسی نہ کسی کام کے لیے بنائے اب کو بیٹ میں میں نے دیکھا ججہ روپن میں فقر کرتا ہوں گرب کرتا ہوں کہ جس کو جو کام دیا ڈٹا رہا میدان میں اپنی چنتہ نہیں کی کئی سنکرمت ہو گئے کام کرتے کرتے لیکن میدان نہیں چھوڑا اور ہم نے کو بیٹ کا سب سے سفلتہ کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو پراجد کر کے دکھایا وہ سب سے بڑی چنوتی تھی سب سے بڑی چنوتی تھی میں تو کہتا ہوں اس صدی کی سب سے بڑی چنوتی تھی مکھ منتری میں ایسی پرشتیوں میں جب بنا دوبارہ تو میں خود انباب کرتا تھا کہ اتنی بہانک پرشتتیاں کبھی نہیں دیکھی اور میں خود روج بھگوان سر رات میں سوتے نہیں تھے کیونکہ آکسیجن کے لیے فون آتے تھے تو کبھی ایم ایلک آ رہا ہے کبھی ایم پی کار اور ایسے فون آتے تھے کہ اس میں جرور ٹینسن میں آجاتے تھے کہ سر پندرہ منٹ کی بچی آکسیجن کبھی سلیمان کو فون کرو کبھی سی ایس کو فون کرو ہمارے ساتھ آٹھ عدھکاری لگائے تھے آپ کو دھیان ہوگا سب کے سب کوئی ٹینکر بنوانے والے کے پاس بیٹھا ٹینکر بنا ٹینکر بنا کہاں سے ٹینکر ملے کہاں سے آکسیجن کی جو جار ہو سب سے بہانک سمیہ تھا وہ اپنے لیے لیکن کتنی آسانی سے ہم نے مقابلہ کر لیا کیول دس بارہ دن ایسے تھے جب میں بھی تھوڑا بچھلت ہو گیا تھا اور اس سمیہ میں مندر میں پوجا کرتا تھا سبیرے اور یہ ہی کہتا تھا کہ بھگوان مدد کرو کرو نا کنٹرول ہو جائے کیسے بھی کوویڈ کنٹرول لیکن اپنے کتنے دھنگ سے کام کر کے میدان نہیں چھوڑا کسی میں اپرارم میں تو اپنے باز کچھ تھا نہیں ہسپتال تھے نا بیوستاتی نے باقی کچھ تھی آنن فانن میں کرو چرائیو ملے تو چرائیو کر لو اربیندو ملے تو اربیندو کر لو بس بھرتے کر دوں لوگوں کو تو بڑی سے بڑی چنوتی کا اپنے مقابلہ کیا مستی سے کیا آنند سے کیا اس لئے آپ پہلی سر تھے مست راؤ تناؤں میں کام بگڑتے کچھ چیز ملتی ہے کچھ چیز نہیں ملتی جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا جو نہ ملا اسے میں بھولاتا چلا گیا ست میں من آنند سے بھرے گا پر سنتہ سے بھرے گا کام میں مست بھی آئے گی اور ایک چیز مجھے لگتا ہے جو کئی بار میں سوچتا ہوں کہنا چاہیے کی نہیں کہنا چاہیے لیکن مجھے لگتا کہنے چاہیے اپنے ہر ایک کرتا ہوگا پریوار کے ساتھ ریلیشن اپنے وہ بہت آتمی ہونے چاہیے بچوں کی بھی میں بات کرنا ہوں بچے دوستے ہونے چاہیے سب سیویل سروس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ٹائم نہیں ملتا کئی بار پتی پتنی بھی سروس میں ہے یہ بھی بہت پریواروں میں ہوتا ہے تو دونوں وجی ہیں تو دونوں کے وجی رہنے کے قارن کم سے کم ان کے پرتی بھی تو ہماری ڈیوٹی ہے تو ان کی سکھشاں ان کی دیکھشاں ان کا سواست ان کی بھاونائیں دیکھو بال من کو بڑی ضرورت رہتی ہے ماں کی پتا کی تو وہ مجھے لگتا ہے کہ سب کی سیوہ کرتے کرتے ہم اپنے پریوار کا بھی بہن سے دھان رکھنے کی کوسس کریں سب چیزیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے کہ اپنا پاریوارک جیون یہ میں اس لیے کروں کہ پاریوارک جیون اگر سکھی ہوگا تو آپ زیادہ من لگا کے کام کر پائیں گے تو وہ کیول آپ کے لیے نہیں ہے آپ کے پریوار کا سکھی رہنا دیس کے لیے بھی ضروری ہے جنتہ کے لیے بھی ضروری ہے اور بسیس کر جو نئے افسر سروس میں آئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں میں کہ ہر ایک پہلو کا دھیان رکھنے کی کوسس کریں اور جندگی کو آنند کے ساتھ جائیں اور یہ مان کے کہ ہم جو کریں گے اس کا ہمارے لیے دیس کے لیے ہوگا دیکھو آج ہمیں گرب ہوتا ہے میں نے اور ہم سب نے پہلے بھی بھارت کا سمان دنیا میں دیکھا ہے اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں پہلے جب ہم نوے سے بیس کے لیے ویدے سیاترہ کرتے تھے تو تھوڑے لیٹ اگر بیچے نیرتی لیٹ نہ ہو جائے لیٹ نہ ہو جائے کیونکہ انڈیا میں تو چلتا ہے ہاں نہیں چلتا ہے انڈیا ٹائم کئی چیزوں میں ہمارا مجاکسہ اڑتا تھا اور ہم ہی کرتے تھے رہے ہیں انڈیا ہے کتنا ہوگا آج کا بھارت آپ دیکھو ایک وقت چاہے تو پورا دیس بدل سکتا ہے ایک دیس کے پرتی دھار نہ بدل سکتا ہے دیس کتنے آگے جا سکتا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک افسر چاہے تو ایک جلہ بدل کے رکھ سکتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ بدل کے رکھ سکتا ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ بدل نہ کتنا کام ہے کتنا بڑا کام ہے کوئی چھوٹا کم تھوڑی ہے اور اور اس لئے ہم صحیح دشا میں بدل کے دکھا دیں تو ہماری جیون کی پراسنگتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس درشتی سے اگر ہم کام کریں گے تو من بھی آنند سے پراسنگتہ سے بھرا رہے گا اور ادھکتم یوگدان ہم کیا دے سکتے ہیں اور مول چیز وہ یہ کہ ہم دھیان کیندرت کریں جن کر لیں آنے اگر اسی کے لئے ہم سب لوگ ہیں ہم نے کئی ٹارگٹ تکی ہے آتو ندرور مذہب دیس کے ان کو پورا کرنے کی دسام میں ہم لوگ تیجی سے قدم اٹھا رہے ہیں پوری نسٹھا سے جھٹکے ان کو ہم پورا کریں اس بار مجھے جلے بار بھی مجھے لگتا ہے ہم لوگ انہیں کوسس کی ہے الگ الگ جلے کے وقاس کا صور اپتہ کرنے کی کیونکہ کیونکہ کیول یہاں سے سوچنے سے کام نیچے لگا جمین سے کیسے سوچیں ہم گاؤں کیسا ہو بلاک کیسا ہو جلہ کیسا ہو سمجھ سے ہاں سب جگہ ایک جیسی نہیں وہاں کی جگوت کیا آئے وہاں سمادھان کیسا ہو کئی طرح کے لکش ہم لوگوں نے اندرہارت کی ہے لیکن ہاتھ میں کیول میں ایک بات اور کہہ کے جو میں نے پرارم میں کہی تھی کہ یہ جو چیز آتی ہے کئی بار کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے وہ جنت اگلی بڑے کام ہوتے ہم سب ملکہ اس کو ایسا ڈیجائن کریں کہ ایک بھی ہو سکنے والا کام سوساسن کا مطلب ہر پاتر وقتی کو نشجد سمیہ پر بنا لیے دیئے سیواؤں کا بہتر لاب ملے تو رام راجی ہے یہ اور کیا ہے اگر وہ بھٹکتا رہا پریسان ہوتا رہا تو روئے گا چلائے گا نہیں ہم نے اس کا کام کر کے دے دیا تو اس کے لئے تو وہی رام راجی ہے گوڈ گورننس وہی ہے اس لئے مئی میں جو ہم کرنے والے اس کو ڈیجائن ہم ایسا کریں کہ وہ دیس میں ایک ادھارن بن جائے موڈل بن جائے کوئی پینڈنسی نہیں ہنڈیڈ پرسنڈ ڈیلیور کر دیا اور جو ہو سکتا تھا وہ ہو گیا کہیں کسی کو بھٹکنے کی جبورت نہیں ہے ہم نے بہت سی اچھی چیزیں کیے جس کے لئے ہم سب کو پرسن صاحبی ملی ہے ہم اچھے کاموں کے لئے میں ایک بار پھر آپ کو بدھائی دیتا ہوں اور یاد رکھنا آپ کا جیون کیول آپ کے لئے نہیں ہے کیول اپنے لینے اپنوں کے لئے ہے اور اپنے وہ ہیں جو گریب ہیں جو جو پیڑے تھے جن کے لئے یو جن آئے ہیں ان کے لئے اگر ہم جی یں گے تو ہمارا جیون سفل ہوگا بہت بہت دھنیبا ہے